بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اللذی نزل الفرکان علی عبدی صدق اللہ العظیم سب سے پہلے ایک بات سن لیں صورت الفرکان نیلوی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی کے خلاصے میں سب کچھ اجمالن آ جاتا ہے اس صورت کا خلاص حضرت بیان کرتے ہیں اور جب تم نے مسئلہ توحید کو دلائل قاہرہ باہرہ کے ساتھ خوب سمجھ دیا خوب سمجھا دیا تو آپ ان کو اس کے نتیجے اور سمرہ سے اگاہ کرو کہ پھر غائبانہ برکات دہندہ بھی اللہ تعالی کے سوا کسی اور کو نہ سمجھو اور اس پر بھی دلائل اقلیہ تفصیلاً اور دلائل اقلیہ اجمالاً سنا دے اس صورت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب تم نے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام توحید کو مسئلہ توحید کو دلائل کاہرہ باہرہ یعنی آوہ واضح دلائل زبردست دلائل سے سمجھا دیا اب انہیں مشرقوں کو اس کا نتیجہ بھی بتا دو کہ پھر برکات دہندہ بھی اللہ ہی کی ذات ہے سب کچھ کرنے والا اللہ کی ذات ہے غائبانہ طور پر مدد کرنے والا بھی اللہ ہے پھر اس پہ دلائل اقلیہ تو تفصیلاً دلائل نقلیہ اجمالاً بیان کر دو اندل قاضی رحمہ اللہ تعالی ربط سورة النور کے آخر میں لا تجالو دعا الرسول بینکم کا دعا عبادکم بازا اور اس سورت میں تبارک اللہ دی نزل الفرقال علا عبدی میرا وہ بندہ کو عام نہیں ہے اس پہ ہم نے قرآن اتارا ہے جن کی یہ رفت اور جن کی یہ شان اور یہ مقام ہے ان کو ایسے نہیں بکارنا جس طرح ہم لوگوں کو بکارتے ہو یہ حضرت قائش صاحب کے نزلیق ربط دو چیز فقیر کی نزلیق ربط یہ ہے سابقہ صورت کے آخر میں ہے واللہ بکل شیئن علیم اللہ پاک ہر چیز کے ساتھ خوب علم رکھنے والا ہے اس کے قبضہ قدرت اور خارخانے میں علم بہت بڑی نعمت ہے اور علم بھی وہ کہ تبارک اللہ دی اس علم میں برکتیں ہوں اس علم میں کیا ہوں علیم علم والا ہے نا اس کے خزانے میں علم ہے جسے چاہے اتا کرے جسے چاہے نہ اتا کرے اپنے پیغمبر کو اتا کیا نزل الفرقان تو تم بھی اگر چاہتے ہو تو علم حاصل کرو اور علم بھی مبارک اور نافع ہو کوئی سمجھ رہے ہو کیا نہیں سمجھ جس علم میں عمل ہوگا انشاءاللہ وہ مبارک ہوگا اور برکتیں دینے والا کون ہے فتیجہ سمجھیں شاید آپ نے نہ سمجھو علیم خوب علم رکھنے والا تمہیں بھی علم چاہیے تو تبارک اللہ دی نزل الفرقان جس نے اپنے بندے پہ اتارا اس سے مانگو لیکن کون سے علم مانگو علم نافع اور مبارک علم نافع یہ تینوں چیزوں کہلو جلدی سورة الفرقان مکی سورت ہے ستتر آیات ہے چھے رکوع ہے ترتیب میں پچیس نمبر پہ ہے نزول میں بتالیس نمبر ہے سورہ یاسین کے بعد نازل ہوئی دعوی سورت برکات دہندہ اللہ کیونکہ آپ کو معلوم ہے پہلے حصہ سورہ فاتحہ سے مائدہ تک خالقیت پھر انعام سے بنی اسرائیل تک ٹھیک چلنے ہیں کیا مسئلہ ربوبیت پھر سورہ کعف سے سورہ اخضاب تک برکات دہندہ کون ہے اس لیے برکت والی ہے وہ ذات جس نے اتارا ہے فیصلہ کرنے والی چیز کو اپنے بندے پہ تبارکہ دعوی سورت ہے کہ برکات دہندہ اللہ ہے اللہ نزل الفرکان دعوی سورت پر پہلی اکلی دلیل ہے وہ ذات جس نے اتارا فیصلہ کرنے والی چیز کو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تاکہ وہ بندہ ہو جائے جہان والوں کے لیے جن ہیں ان سے نظیر منظر درانے والا یہ ہوگی مولا ایک سوال پیدا ہوتا ہے سوال سمجھانے کے لیے کیا جاتا ہے سوال ہی ہوتا ہے کہ نزلہ فرمایا انزلہ نہیں فرمایا انزلہ ایک ہی دفعہ اتار دینا وہ لوہ محفوظ سے اسمان دنیا تک ایک دفعہ اتارا گیا انہا انزلہ فی لیلت مبارکہ انہا انزلہ فی لیلت القد جی اور یہاں نزلہ ہے نزلہ ہوتا ہے آہستہ تو قرآن مزید تقریبا تیش سال کی مدت میں نازل ہوا اس لیے نزلہ آہے نزلہ اتارا فیصلہ کرنے والی چیز کو قرآن الفارق بین الحق حق اور باطل کے دربیار فیصلہ کرنے والی کتاب ہے تاکہ ہو جائے وہ جہان والوں کے لیے ڈرانے والا دوسری اقلی دلیل وہ اللہ کہ اسی کے لیے اسمان و زمینوں کی بادشاہت وَلَمْ يَتْتَحِذْ وَلَدَا اور نہیں بنائی اس نے اولاد اتخذ اللہ وَلَدَا جھوٹ بولتے ہو اس نے کوئی اپنا متبنہ نہیں بنایا نہ اس کی کوئی اولاد پیدا ہوئی اور نہیں ہے اس کی لیے کوئی شریک بادشاہت میں وَحَلَكَ كُلْ لَشَيِّن تیسری اقلی دلیل اور پیدا کیا ہر چیز کو فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا پھر اندازہ لگایا ہر چیز کا اندازہ لگانا یہ میرے عزیزوں کو اگر سمجھنا ہے تو پہلی بات سمجھو قَدَّرَ تَقْدِيرًا جناس الاشتقاق ہے باب تفعیل ہے دوسرے نمبر پہ قَدَّرَهُ تَقْدِيرًا کا معاورہ کا یوں کرو پھر ٹھیک کیا اس کو مات کے پورا اندازہ لگا کے ہر چیز کو بنایا جو جو چیز بنائی ہے نا اس میں کمی نہیں ہے فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا پھر اندازہ لگایا اس کا اندازہ لگانا پھر ٹھیک کیا اس کو مات کر یہ معنی بھی لکھ لینا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِحَا زَجَرْبَطَارِ شَكْوَا اور چوتھی اقلی دلیل یہ لفظ شکوا نہیں ہوتا فَسِی لفظ شکوا ہے جی اور بنا لی انہوں نے اللہ کے سوا معبود اور وہ معبود کون ہیں لا يخلقون شیع کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے لَا يَخْلُقُونَ زُبَابَا سمجھ گئے ہوگے ایک گندی بکھی بھی نہیں بنا سکتے وَهُمْ يُخْلَقُونَ حَلَاکِ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں اب وہ حضرات میں نام نہیں لیتا وہ حضرات جو ہم پہ اتراز کرتے ہیں کہ بتوں کی عیتیں یہ ہم پہ فٹ کرتے ہیں مجھے بناو لا يَخْلُقُونَ شَيَّمْ وَهُمْ يُخْلَقُونَ وہ بت بھی کس کی ہوتے تھے انسانوں کے ہوتے تھے تو مراد انسان کی عبادت تھی ان بتوں کی کوئی نہیں عبادت کرتا تھا ابراہیم علیہ السلام کا بت فلاں کا بت فلاں کا بت تو بت انسان کے ہوتے تھے عبادت غیر و احیاء مردہ ہے زندہ نہیں ہے اس لیے بتوں کی آیات ہم لوگوں پہ سٹ نہیں کرتے بت ہو یا بت والا ہو عبادت دونوں کی ناجیز ہے اور یہ کراتا کون ہے شیطان ہے سبب وہ بنتا ہے اس لیے دیکھ لو اور بنا لیے انہوں نے اللہ کے سوا معبود کچھ بھی وہ پیدا نہیں کر سکتے حالانکہ خود وہ پیدا کی گئے ہیں جن کے بت بناتے ہیں ان کو پیدا کرنے والا کون ہے اس پتھر کو پیدا کرنے والا کون ہے تمہیں پیدا کرنے والا کون ہے خالقہ کل لشی ہر چیز کا خالق ہے اور نہیں وہ مالک اپنی جانوں کے لیے ضرر اور نفع کے انہیں تو ابراہیم علیہ السلام نے توڑ پھوڑ کے کلہڑا بڑے کے گلے میں ڈال دیا تھا حلاتا تکون بولتے نہیں ہوں کھاتے نہیں ہوں حلاتا قلور کھاتے نہیں ہوں بولتے نہیں ہوں کیا ہو گیا تمہیں اور نہیں وہ مالک آلہا مارنے کے اور نہ زندہ کرنے کے موتا اے اماتتا مارنے کے ولا حیاتا نہ اخیان ولا نشورا نہ دوبارہ زندہ کرنے کے مالک اللہ تو وہ ہے مخیی ہے ممیت ہے وہی دوبارہ زندہ کرنے والا ہے شکوہ وقار اللہ دین کفروا انہذا اللہ عفق کہہ رہے لگے وہ لوگ جو نے کفر کیا نہیں ہے یہ قرآن مگر جھوٹ ہے ماد اللہ اچھا جی گار لیا اس کو محمد بن عبداللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اس نے گار لیا ہے اچھا جی اور مدل کی ہے اس کی اس گھڑنے پہ ایک اور قوم نے اللہ نے فرمایا اللہ انتیوں اور زلیلوں ان کے مقالے کا رد کر دیا ان کی شان کی تکبیخ بیان کر دی فرما فَقَدْ جَاؤُ زُلْمًا وَزُورًا جن کا یہ ذین ہے پس تاقیق آئے ہے وہ ظلم اور جھوٹ کو ظالم بھی ہے جھوٹے بھی ہیں شکوہ شکوہ کہتے ہیں اساتیر الولین کس سے کہانی ہے پہلے لوگوں کی جلالین پڑھتے ہو اور انشاءاللہ پڑھو گے جنہیں نہیں پڑھی اساتیر اسطورہ کی جمعہ جلالین میں ہے کہتے ہیں اساتیر الولین اے اکازیب الولین و حادیث پہلے لوگوں کی جھوٹی بات ہے لکھ لیا ہے اس کو کسی کاتب نے لکھا ہے پھر اس پہ پڑھی جاتی ہیں یاد کر لے صبح و شام اشارت فرما دو پہنبر کہ اے لانتیوں میرے بارے یہ خیار رکھتے ہو کہ کسی نے لکھ کے دی ہے اتارا اس کو اس ذات نے جو جانتا ہے پوشیدہ چیزیں اسمانوں اور زمینوں میں انہو کا نغفور الرحیمہ اس سے رابطہ کر لو کفر کو چھوڑ دو بے شک وہ بہت بڑا بخشش کرنے والا بہت بڑا بہرمان ہے یہ جواب شکوہ تھا کل انزلہ اللہی اور پانچویں اقلی دلیل بھی ہے مشرقین کا پہلا شبا اور چوتھا شکوہ یہ دیکھ لو آگے ہے اور کہتے ہیں کیا اس رسول کیلئے کھاتا ہے کھانا جیسے ہم کھاتے ہیں چلتا ہے بزاروں میں جیسے ہم چلتے ہیں کیوں نہیں اتارا گیا اس کی طرف کوئی فرشتہ پھر وہ ہوتا ہے اس کے ساتھ رانے والا ہم فرشتوں کو دیکھتے یا ڈالا جاتا اس کی طرف کوئی خزانہ اس کے تو گھر میں فقر ہے محتاجی ہے یا اس کے لئے کوئی باب ہوتا نہ کھاتا اس سے وَقَالَ الزَّالِمُونَ محتاجی ہے فَلَا يَسْتَتِعُونَ سَبِيلًا پھر وہ نئی طاقت رکھتے راستے کی کہ ہدایت تک پہنچے گمراہی سے نکلے دعوی صورت کا عیادہ اور چھٹے شکوے کا جواب تبارک اللہ دی تبارک اللہ دی برکت والی ہے وہ ذات کے اگر چاہے بنا دے تیرے لئے اس سے بھی بہتر یہ جو کہتے ہیں باغات وغیرہ ہو یہ تو دنیا کی چیزیں ہیں باغات بنا دے چلتی ہوں ان کی نیچے نہریں اور بنا دے تیرے لئے محل کہ تُو ان محلوں میں رہے لیکن میرے لاللے پیغمبر دنیا ہمیشہ رہنے والی جگہ نہیں ہے تخویف اخر بھی بلکہ انہوں نے جھٹلایا قیامت کو آتدنا اصل میں آتدنا تھا اور ہم نے تیار کیا اس کیلئے جس نے جھٹلایا قیامت کو جہنم کو تیار کر رکھائے جب جہنم انہیں دیکھے گی دور سے سنیں گے اس کیلئے تغیزہ لفظی مہین ہے غصہ شور غل و زفیرہ آواز اور جب ڈالے جائیں گے اس سے تنگ مکان میں درہالے جکڑے ہوئی ہوں گے ہاتھ گردنوں تک زنجیروں کے ساتھ پھر مشرک داؤ انہالکہ سبورہ بلائیں گے وہاں ہلاکت کو کہا جائے گا آج دن ایک ہلاکت کو نہ بلاؤ ودھو سبورہ بہت ساری کو بلاؤ وہاں مرنا جینا نہیں اب ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا ہے ارشاد فرما دو پیغمبر کیا یہ بہتر ہے یہ ہمیشہ کی کے باغات جو وعدہ بھی گئے متقون جنت میں ملیں گے شرک اور معاصی سے جو بتے یہ جنت ان کے لیے بدلہ اور ٹھکانہ ہوگا ان کے لیے اس میں وہ ہوگا جو چاہیں گے ترہالے ہمیشہ جنت میں رہیں گے یہ تیرے رب پہ وعدہ ہے سوال کیا ہوا یعنی قطی متعقق لا معالہ وعدہ ہے یہ ہو کے رہے گا انشاءاللہ آج اٹھار و پارہ مکمل کریں گے جی رب بنا تکمبر بسم اللہ الرحمن الرحیم اٹھار و پارہ سورہ فرکان چل رہی ہے بے فضل اللہ و بے توفیق اللہ و بے عون اللہ و یوم یخشرہم وبا یعبدون من دون اللہ تخویف اخربی آخرت کے لحاظ سے ڈرائی جا رہا ہے جس ان جمع کرے گا اللہ تعالیٰ ان کو اور جن کی وہ عبادت کر رہے ہیں اللہ کے سوا چاہے وہ انبیاء علیہ السلام اولیاء سالخین اللہ کٹھا کرے گا پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم نے گمراہ کیا تھا میرے ان بندوں کو تم نے کہا تھا کہ ہماری عبادت کرو علاقے اللہ کو پتہ ہے ایسے سوال کرے گا جیسے استاد شاگر سے سوال کرتا ہے اب عرشد حقیم کا کوئی شاگر دو اور یہ اس سے سوال کرے تو آگے شاگر جی تو نہیں کہے گا استاد آپ کو یہ بھی نہیں پتا ہے اس نے جواب دینا ہے اس لیے اللہ سوال کرے گا اللہ کے علم ہے سم کچھ اللہ فرمائے گا کیا تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا تھا یا وہ خود راستے سے بڑھ کے تھے اب وہ معبودان انبیاء علیاء صالحون کہیں گے سبحانہ کا پاک ہے تو نہ کوئی تیرا شریک نہ تجھ میں کوئی کمزوری نہ تجھ میں کوئی تھکاوٹ نہ تجھ میں کوئی عیب پاک ہے تو شریکوں سے عیبوں سے کمزوریوں سے ہم کیسے تیرے شریک بن سکتے ہمارے لئے مناسب نہیں ٹھیک نہیں ہمیں یہ بات اچھی نہیں لگتی نہیں مناسب ہمارے لئے کہ ہم بنائیں سوا تیرے کوئی دوست ہم تو تیرے سوا دوست نہیں بناتے تیرے سوا ہم کیسے معبود بنے اور لوگ ہماری عبادت کریں نہیں نہیں لیکن تو نے ان مشرقوں کو نفع دیا اور ان کے عباو اجداد کو یہ دھوکے میں آگئے یہاں تک کہ انہوں نے بھلا دیا قرآن کے ساتھ نصیت حاصل کرنے کو باہر کی انہوں نے تمہیں جھٹلایا مشرقوں آج انبیاء انکار کر رہے ہیں اولیاء انکار کر رہے ہیں انہوں نے تمہیں جھٹلایا ساتھ اس کی جو تم کہہ رہے ہو کہ انہوں نے ہمیں کہا تھا پھر نہیں تم طاقت رکھتے حضاب پھر نہیں کی اور نہ مدد کی اب جاؤ کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے دوسرا مطلب ہے باز تمہارا باز کی آج مدد نہیں کر سکے گا جس نے بھی شرقیاتوں میں سے چکھائیں کہ ہم اس کو عذاب بہت بڑا ہمارے کمبو مانا کرتے ہیں نز کو عذاب کبیرا آپ چکھائیں کہ اس کو عذاب بہت بڑا یہ چوتھ شکوے کا جواب ہے نہیں بیجا ہم نے آپ سے پہلے رسولوں میں سے مگر بشک وہ البتہ کھاتے تھے کھانا آج کہتے یہ نبی کھانا کھاتا ہے وہ بھی کھانا کھاتے تھے یہ بزار میں چلتا ہے وہ چلتے تھے بزار میں تتمہ جواب بتسلیہ برائے ہیں آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو سمجھنا توجہ کرو اسمعو وتفکرو فانزرو الینا وجعلنا آبادکم لباد الفتنہ امن بنازی آباد تمہارے کو باز کیلئے آزمیش ایک بھائی امیر ایک غریب ہے آزمیش ایک بین امیر ایک غریب ہے آزمیش اولاد ساری صحیح ہے ایک معذور ہے آزمیش شاگر سارے لیق ہیں کچھ نالیق آزمیش کلاس میں سارے ذہین ہیں لیکن ایک نالیق وہ بھی آزمیش ہے اسے سبق یاد کرو حقیر نہ دیکھو وَجَعَلْنَا آبادکم لِبَاد الفتنہ اور بنایا ہم نے بعض تمہارے کو بعض کیلئے آزمیش یہ امتحان ہے کوئیسٹن ہے جی وَجَعَلْنَا آبادکم کوئیسٹن پیپر جو ہوتا ہے نا وہ بنانے والا اپنی وزی سے بناتا ہے پاس ہونے والا اللہ کے فضل سے پاس ہوتا ہے اللہ نے یہ پیپر بنائے یاد رکھنا وَجَعَلْنَا جو تمہیں وہ گاڑی پرادو پجارو ہیلیکیپٹر دے سکتا ہے تمہارے دوسرے بھائی کو نہیں دے سکتا تمہارا موں کو زیادہ خوبصورت ہے اس نے امتحان دی اور بعض دنیا میں غریب جنت کے مالک ہوں گے اور بعض یہاں کے امیر اجڑے ہوئے فقیر ہوں گے یہ تو عارضی ہے وَجَعَلْا بَعْدَكُم لِبَعْدِ الفِتْنَة ہم نے بنایا بعض تمہارے کو بعض کیلئے آدمیش اَتَصْبِرُهُون کیا تم سبر کروگے امتحان ابتلاہ پہ یا نہیں وَقَانَ رَبُّكَ بَسْهِرَا تیرا رب دیکھنے والا آئے وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا انیس سو پارہ الحمدلللہ شروع یہ آدھ شکوہ خامسہ پانچوہ شکوہ کہتے ہیں وہ لوگ جو امید نہیں رکھتے ہماری ملاقات کی لِقَاءَنَا ہماری ملاقات کی کیا لَوْ لَا اُنزِلَ عَلَيْهِنَ الْمَلَائِكَةَ کیوں نہیں اتارے گئے ہم پہ فرشتے یار ساڑھے گھر آنا نظیر آنا ساڑھے چودی صاحب نہیں بیٹھ اکتے فلان آنا ساڑھے ملنے باستے فلان ہیں میں نے ایم پی آنا فرشتی بھی آنا جبرائیل علیہ السلام آکے دعا سلام کرنا اسرافیل آویا میکائی آویا اسرائیل آویا اسرائیل دی تکل نہ کرو وہ اُنہ دا اور کام اُن جدو آنے تکل لے کے جانے اُن چھوڑ کی نہیں جانے اُنہ دا ایک جکر بھی مہگا پہونا لَوْ لَا اُنزِلَ عَلَيْهِنَ ملائکہ کیوں نہیں اتار جاتے ہم پہ فرشتے ہمارے علاقے میں ایک آدمی نے دلیل دی تھی کہ یہ صحف الرمان اور عبیو الرمان کہتے ہیں بار بار کہ یہ قبروں پہ جو پتھر پڑے ہیں چہرے پہ نم پھیرا کرو ٹانگوں پہ ان میں کوئی شفاہ نہیں تو اس نے پھر دلیل دی تھی حاجی تھا حاج کیا ہوا تھا اور نام بھی حاجی منزور کہنا لگا دیکھو یہ عبیو الرمان سبرمان اور یہ موروی سارے لگے ہوتے ہیں میرا ایک سوال ہے اگر ان پتھروں میں شفاہ نہیں تو پھر رکھے کیوں گے رکھے کیوں گے کراسی میں ایک موروی صاحب تھے دوسروں کا بھی نام عزت سے لینا چاہیے انہوں نے کہا آج شام کو میں ثابت کروں گا کہ یہ جو ہمارے پیر ہیں یہ مشکل کشاہ ہیں یہ آکے نہیں اوہ بہت بڑا مجمع ان کا اپنا کٹھا ہو گیا اس نے کہا آج میں وہ دلیل دوں گا کہ آپ کو کہیں سے نہیں ملے گی کہتا ہے اے یہ اسپرین کی گولی کتنے کی آتی ہے انہوں نے کہا پانچ پیسے اس وقت پانچ پیسے کی آتی تھی سو پیسہ ہوتا ہے نا روپے میں کتنے کی آتی ہے تو کہتا ہے اچھا اسپرین کی گولی یہ درد ٹھیک کر سکتی ہے تو ہمارے پیر کچھ نہیں کر سکتے نا رہے تکبیر نا رہے یہ ثبوت مر رہا لَوْ لَا اُنزِلَ عَلَيْنَ الْمَوْ مَا تَخْتَ الْأَسْبَابِ اس میں بھی بیزن اللہ ہے حاجت رواء مشکل کشا بگری بنانے والا کون ہے سارے چھوڑ جائیں وہ نہ چھوڑے تو مسئلہ ٹھیک سارے ساتھوں اور اللہ کا ساتھ نہ ہو تو کوئی بات نہیں کیوں نہیں اتارے جاتے ہم پہ فرشتے یا ہم اپنے رام کو دیکھتے ایک مسجد میں دو نوجوان بیٹھ گئے پہلے تو وہ گھر سے پی ٹی سیل موبیل لے آئے مولی صاحب نے منع کیا تو انہوں نے کہا کہ پھر ہم گھا پاپ کے ساتھ لگائیں گے آپ تو گھر چلے جاتے ہم نے گھر نہیں لگانی ہوتی مولی صاحب بیچارے میری طرح کب زور سے تھے چپ کر کے چلے گئے شام کو چاوال آئے اور انہیں نہیں ملے انہوں نے آپ کو ماں بینک کی گاری نکالی کہ ہم پھر اتقاب ویسے بیٹھے ہیں چاوال اور کھائیں گے اندھا یہاں ڈنڈا سوٹا چلے گا نے کہا ہے اندھا یہاں ڈنڈا سوٹا چلے گا چاوال پہلے ہمارے پاس آئیں گے بچے گئے تو کوئی کھائے گا عبادت کرنی اللہ کی ان چیزوں کے لیے تو نہیں ہوتی یہ تو مقصد نہیں ہوتا اور را ربنا یا ہم اپنے رب کو دیکھیں لَقَدِسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِمْ البتہ تاقیق انہوں نے تکبر کیا اپنی جانوں میں وَعَتَوْ عُتُبَّنْ كَبِيرَا جِنَاسُ الْاشْتِقَاقِ اور نافرمانی کی نافرمانی کری بہت بڑی پانچوے شکوے کا جواب جس دن وہ دیکھیں گے نا فرشتوں کو بہت ہی شاہو کہنا جس دن دیکھیں گے فرشتوں کو موت کے وقت یا قیامت کے دن پھر اس دن خوشخبری نہیں ہوگی مجرموں کے لیے میرے استادی کا مانا سبحان اللہ جناس الاشتقاب اور کہیں گے میرے استادوں کا ترجمہ سننا کافر فرشتوں کو جب دیکھیں گے تو کیا کہیں گے خجرم مخجورا پناہی پناہے پناہی پناہے ہمارا ایک ساتھی تھا وہ کہتا میں آرمی بھی جانا چاہتا ہوں ہم آرمی کے لیے تعریف کرتے ہیں آرمی ہماری عزت بھی ہے دفاع بھی ہے تحفظ بھی ہے اللہ آرمی کو سلامت رکھ ان کی غلطیوں کو اللہ معاف فرمائے تو وہ کہتا تھا میں آرمی بھی جانا چاہتا ہوں لیکن چند شرطیں بھوک لگے مجھے فوراں روٹی دی جائے جب پریٹ وہ کرائیں تو سائے میں کرائیں جب لڑائی لگے تو مجھے چھٹی دے تو لوگوں نے کہا تو رہنے دے تو فوجی نہیں بن سکتا ہے وَيَكُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا کہتے ہیں پناہ ہی پناہ ہے کہیں گے پناہ ہی پناہ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا مِنْا عَمَلٍ اور ہم ارادہ کریں گے طرف اس کے جو انہوں نے عمل کیے عمل کرنے کہ کفر کی آلت اور شرک میں جو انہوں نے عمل کیے مبسوط ایک کتاب ہے امام ونیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے منقول ہے امام محمد رحمہ اللہ نے اس کو مزید اس میں اضافہ کیا ہے اس میں ایک باب ہے الاسطعانة من المشرقین اس میں لکھا ہوا ہے کہ مشرق آگ جلائے تو وہ آگ بھی اس سے نہ لے کہ کھانا پکاؤ اتنا منحوس ہے مشرق آگ جلائے اس سے کھانا وہ منحوس آدمی ہے اس سے آگ بھی نہ لو جب آگ نہیں لے سکتے تو پھر اور کیا کچھ لے سکتے ہیں اس سے تعامل کر سکتے ہیں اس سے محبت رکھ سکتے ہیں اس سے رشتے کر سکتے ہیں آگ نہیں لے سکتے تو اسے بیٹی دے سکتے ہیں وَقَدِمْنَا اِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ ہم ارادہ کریں گے طرف عمل کے جو انہوں نے عمل کیے اب ہم کیا کریں گے دیکھو مشرق کی نباز روزہ زکاة آج عمرِ موری شبالو اللہ کیا کہہ رہے ہیں فَجَعَلَّا وَبَاہُمْ مَنْسُورًا پھر ہم کر دیں گے انہیں گرد و غبار یہ جو اگزاسٹ والا ہوتی ہے نا سراغ یہ دونوں سیڈوں سے ہو اس سے ایک ذرات آ رہے ہوتے ہیں بلکل باریک کیا آ رہے ہوتے ہیں ذرات وہ جو ذرات ہے نا اس کو ہوا کہتے ہیں فرما ہم کر دیں گے اس کے عمال کو گرد و غبار بکھرا ہوا اور اڑایا ہوا کوئی وہ قدرینہ نماز کی نروزہ ابحس نو دے دو فَجْعَلْنَا وَبَاہُمْ مَنْسُورًا پیلو بیٹا فَجْعَلْنَا وَبَاہُمْ مَنْسُورًا ہم اس کو کر دیں گے گرد و غبار بکھرا ہوا اصحاب الجلت یوم ایز الخیر مستقرم واقسن مقیلا جنتی لوگ اس دن بہتر ہوں گے بیتبار ٹھکانے کے اور زیادہ اچھے ہوں گے بیتبار کیلولہ کے جہاں وہ کیلولہ کر رہے ہوں گے دوپیر کے وقت اور جس تن پھٹے گا آسمان بِلْغَمَامْ اے آنِلْغَمَامْ باب میں نے آن باب میں نے آن جس تن پھٹے گا آسمان بِلْغَمَامْ بادلوں سے وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِهِ لَا اور اتارے جائیں گے فرشتے اتارا جانا رات میں ایک رسالے میں پڑھ رہا تھا مولا طاہر پجپیری مولا طیب طاہری کے والد محترم ہمارے بھی روحانی باپ دادا رحم اللہ تعالی علم معانی پہ بڑی دسترس رکھتے تھے حتیٰ کہ علماء میں گفتگو علم معانی کے مطابق عوام میں علم معانی کے مطابق شاگردوں سے بعد بھی علم معانی کے مطابق علم معانی سے پیار رکھا اب دیکھو نا جہاں بھی نزل الملائکت تنزیلا مادہ ایک ہے جناس الاشتقاب الملک یوم ایزن الحق لرحمان بادشاہی اس دن سچی رحمان کے لی ہوگی وَقَالَ يَوْمَنَا لَلْكَافِرِينَ حسیرہ ہوگا وہ دن کافروں پہ بڑا مشکل شدید ہوگا بہت مشکل ہوگا عروسا کم تریرہ کڑوا ہوگا اور بڑا مشکل ہوگا وَنَا مَنُدُ جَوَال الْحَمْدُ لِلَّهِ وَمْ بِلَعَالَمِينَ وَاللَّا قِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالَا رَسُولِ مُحَمَّدٍ وَالِهِ وَالصَّلَامِ عَجْمَئِينَ وَالِزُ بِعْرَبَئِ بِمَارَةِ تَعْلِبِل دعا کرو اللہ میرے اس بیٹے کو شفاہ اتا کرو اللہ شفاہ اتا کرو اللہ زندگی کے راس فر اور جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفاہ اتا کرو یہ جتنے بیٹھے ہیں اور بچیاں سن رہی ہیں سب میری اولاد ہیں اے رب کائنات ان سب کو عالم فاضل مقرر مدرس دین کا خادم خادمہ بنا اللہ ہمارے گناہ وعاق فرمائے اللہ ہمارے گناہ وعاق فرمائے اللہ ہمارے گناہ وعاق فرمائے اللہ بیماریوں سے رجاہ تتا کرو رشانیوں سے رجاہ تتا کرو آپ گروانی ماں کچھ بیمار ہیں اور منی والدہ مطرمہ بیمار ہیں بہت سارے لوگ بیمار ہیں اللہ سب کو شفاہ اتا کرو اللہ سب کو شفاہ اتا کرو اللہ ہمارے گناہ وعاق فرمائے نیکی اپور فرمائے سلیمان شہدادی کی دادی جی بیمار رہتی ان کے لئے دعا کرو اور جتنے لوگ بیٹھے ہو سب دعا کرو جہاں وانا نومان بیٹھے ان کے مامو جی پچھلے دن افوت ہوئی اللہ انہیں غریق رحمت فرمائی جنت الفردوس میں آلہ مقام نصیب فرمائی ان کی ایک تزن اس کی بیٹی کل جل گئی اس کے لئے دعا کرو اللہ انہیں شفاہ عطا فرمائی سیعت عطا فرمائی اللہ ہم سب پہ اپنی رحمت فرمائی انہو کا نبی خفیہ انہو کا نبی حاضی عزیز صاحب مدرسے کے مہتمیم ہیں بزرگ ہیں بڑے صدمے آئے ہیں زندگی میں دعا کیا کرو اللہ حاضی صاحب کو پریشانیوں سے معفوظ فرمائی کسایا ہم کے تعدیر فرمائی حاضی عبد الرشید صاحب اس وقت مدرسے کے نیم مہتمیم ہیں کے لیے بھی دعا کرے اللہ ان کی زندگی تراز کرو اور جتنی انجمن ہیں زبین ہیں حاجی صاحب اللہ صاحب ہیں وغیرہ عطا و رمان صاحب زل و رمان صاحب جتنے مدرسے کے استاد کاری اللہ سب کی حفاظت فرمائی اللہ مجنالیت کو دین کی خدمت کیلئے قبول فرمائی ان سب کو قبول فرمائی اللہ ہم سب کا شرع صدر فرمائی آمین یا رب العالمین برحمت کی ربط قلع سب